جو ناؤسر چودری منبر سلیم عدیقس جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور میرے دل کے عدیقس مانیہ ملائم سنگھ یادب جی کا شکریہ ہندوستان کے سب سے بڑے صدن میں پہلی بار مجھے ایک سارتھک وشے پہ بولنے کا موقع ملہا ہے میں پورے دن سے یہاں جو تقریریں سن رہا ہوں یہاں جو لوگوں کی چرچہ اور پریچرچہ دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ صدن کافی گمبیر ہے اس سمسیہ کے لیے خاص طور پر مڑی شنکر ایر جی جب بول رہے تھے تو لگ رہا تھا کوئی ساماجک پریورتن کا آگوہ بول رہا ہے گہلوس صاحب جب بول رہے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی مزدور بول رہا ہے کچھ سوال جو ہمارے سینے میں جلتے ہیں میں وہ بھی آپ کے درمیان دکھنا چاہتا ہوں میں ایک شیر سے اپنی شروعات کرنا چاہتا ہوں بولہ نظر آتا ہے غریبی کا لڑک پن بولہ نظر آتا ہے غریبی کا لڑک پن مزدور کے بیٹے نے جوانی نہیں دیکھی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھ جی میں نے پوری سمسیہ اور پوری سٹاڈی کرنے کے بعد یہ پایا کہ ہندوستان کی سرکار خود یہ مانتی ہے کہ ایک عام آدمی کی آمدنی زیادہ سے زیادہ 28 روپے ہے میں اس دردناک پہلو کو اس مہن سدن میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں ان پریواروں کو اس دیش میں جانتا ہوں جن کا کتہ 28 روپے سے زیادہ روز روز کھاتا ہے اس دیش کے لیے یہ آزادی کے 63 سال بعد ایک شرم کا پہلو ہے شرم کی بات ہے اس دیش میں اس سدن میں بیٹھ کے ہمارے کندھار نیتییں بناتے ہیں ان نیتیوں پہ دیش چلتا ہے لیکن اس دیش میں اگر یوجنا آیوگ یہ کہے کہ 22 سے 28 روپے آمدنی پہ ایک آدمی کا ایک انسان کا ایک پریوار چل جائے گا ایک گھر چل جائے گا پورا اس سے زیادہ دردناک کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہماری حیثیت یہ 43 کروڑ لوگوں کی حیثیت اگر یوجنا آیوگ یہ دیکھتا ہے کہ ایک جانور سے بھی کم ہے تو یہ بڑا دردناک پہلو ہے مجھے نہیں معلوم ایئر صاحب کے دل میں اتنے سوال دیکھتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اتنے پروہ بھی نیتا ہیں وہ کوئی ساماجک پریورتن کا آسٹر کیوں نہیں بنانا چاہتے میں اس وقت اس سنسد کی اندر ڈاکٹر لوہیہ کی دام باندھو نیتی کی بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر لوہیہ نے کہا کہ جب تک پیرا کرنے والے اور بیچنے والے کے بیچ آمدنی کا پرتیشتہ نہیں ہو جائے گا اس دیش سے غریبی نہیں مٹے گی میسیس گاندھی نے برسوں پہلے نعرہ دیا تھا غریبی ہٹاؤ اب میسیس گاندھی چلی گئی دنیا سے آج ان کے ماننے والے موجود ہیں غریبی واسی کی واسی ہے میں ارچ کرنا چاہتا ہوں کہ چپ سے بکتا ہے سو روپیا کلو اور آلو بکتا ہے دو روپیا کلو ماننی یہ منتری اگر کہیں میری بات سن رہے ہو اگر وہ کوئی سارتھک بحث کرنا چاہتے ہیں کوئی بنیادی پریورتن لانا چاہتے ہیں اگر وہ اس ملک سے غریبی کو ہٹانا چاہتے ہیں تو انہیں بنیادی سوالوں پہ جانا پڑے گا اس دیش کے اندر آپ یہ تیکھئے بال مزدور جس بچے کی عمر جس بچے کی عمر اسکول میں جانے کی ہے جس کے ہاتھ میں بستہ ہونا چاہیے وہ چائے کی دکان پہ ہم سانسدوں کو چائے پلاتا ہے یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے جس بہن کو اپنی عزت اور عبرو بچا کے اپنے گھر جانا چاہیے وہ بمبائی جیسے مہان اگر کے اندر روزگار کو لے کے اپنا جسم فروشی کرتی ہے تری ست سال بیچ جانے کے بعد بھی ہندوستان کی سرکار چلانے والے جنہوں نے پہلے چلائی جو آپ چلا رہے ہیں ان کے لئے یہ شرم کی بات ہے میں اپنی پارٹی کی طرف سے اس قسط کو اس درد کو بیان کرتے ہوئے افسوس محسوس کرتا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی بحث ہوئی اس بحث میں کوئی نیتی کا فیصلہ ایسا نہیں آیا جس سے غریبی کم ہو جس سے بے روزگاری کم ہو جیسا میرے دوست نے ابھی کہا تھا میرے بغل میں بیٹھے ہوئے کہ بے روزگاری جڑھے آتنگوات کی بے روزگاری جڑھے نقسلوات کی بے روزگاری جڑھے ماؤوات کی بے روزگاری جب تک نہیں مٹے گی اس ملک سے جو عبیوستہ ہے وہ سمافت نہیں ہوگی یہ لائن آرڈر کا مسئلہ بھی ہے اچھا تو یہ ہوتا کہ یہ صدن کھچا کھچ بھرا ہوتا مانیئے پردان منتری جیہاں بیٹھے ہوتے اور کوئی مضبوط فیصلہ ہوتا اور فیصلہ یہ ہوتا کہ پیدا کرنے والا کسان جو دو روپے کلوں میں آلو بیشتا ہے اور بیشنے والا سو روپے کلوں میں انکل چپس بیشتا ہے دونوں کے بیچ ایک تکمینہ قائم ہوتا ایک موازنہ ہوتا دونوں کا اور ایک نئی نیتی بنتی آمدنی کی اور بیچنے کی اور ڈاکٹر لوہیہ کا وہ سپنا شاکار ہوتا اس صدن کے مادیم سے جس سے ہندوستان کا غریب آدمی اوپر جاتا امیر آدمی تھوڑا سا نیچے آتا ایک سمتہ مولک سماج کا نرمان ہوتا اس سے ملک آگے بغتا اور ملک کا دنیا میں مان بغتا اس امید کے ساتھ کہ سرکار اس وشے پر آئندہ یا جو بھی ان کا یوجنہ کا جو بھی مقصد ہوگا اس پر چرچہ کر آگے کوئی سارتھک نکالنے کا اس میں کوئی سارتھک قدم اٹھائی گی میں اس بل کی اوپر بولتے ہوئے آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے مجھے بہت گمبیر تازے سنا تمام سینئر سدسوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ودیر جی آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ